اسلام آباد میں پارلیمانی پارٹی کی اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں نواز شریف نے کہا کہ وزیراعظم کو قربانی کا بکرہ بنا دیا گیا ہے کہا جا رہا ہے کہ اگلا وزیراعظم بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ قبول نہیں کرے گا انہوں نے کہا کہ آخر یہ سلسلہ کب تک چلے گا حکمرانوں نے محض ساٹھ ملین ڈالر کی کرپشن چھپانے کے لیے پورے جمہوری عمل کو دعو پر لگا دیا ہے پارلیمنٹ بے وقت کر دی گئی ہے اور وزارت وزارت عزمہ کے منصف کو خود کچھ حملہ آور بنا دیا گیا ہے نواز شریف نے کہا کہ ان کی خواہش تھی کہ پارلیمنٹ احتساب کرے لیکن اس نے اپنا کردار ادا نہیں کیا انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت ملک میں فوری الیکشن چاہتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن فوری طور پہ ہوں سردار مہتاب اگر بنتا ہے وزیراعظم تو یہ فوری طور پہ الیکشن کا اعلان کرے گا اور شیڈیول کا اعلان کرے گا اور ادھر جو بنتے ہیں وہ آخری وقت تک آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کوشش کریں گے پاکستان کے اندر الیکشنز نہ ہوں کوئی بندہ جو اس بات سے کمیٹڈ ہو کہ میں ملک کے اندر فیر اور فری الیکشنز کراؤں گا ہم اس کو قبول کرنے کے لئے دیار ہیں نواز شریف کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر ایسے لوگ بھی تفسرے کر رہے ہیں جنہیں قانون اور آئین کی علف بے بھی نہیں آتی